موسیقی 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 ناظرین آپ لوگوں نے ابھی حالی میں ڈینیل پرل جو کہ ایک صحافی امریکن صحافی جو کہ وال سٹریٹ جنرل کیلئے کام کرتا تھا اس کیس کا آپ نے سنا ہوگا جس میں جو اس کے ملزمان تھے انہیں صدح ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا تو اس کیس سے جڑی ہوئی بہت سے ایسی چیزیں ہیں عدالتی آپ کو پتا ہے فیصلہ ہے پھر شہادتوں کا نظام ہے اور اس کیس میں جڑی ہوئی کچھ ایک دو بڑی امپورٹن چیزیں جب میں ریسرچ کر رہا تھا میرے نظر میں آئیں میں نے سوچا اس پر ضرور بات کرنی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے تین چار کردار بتاتا ہوں ایک ہے ڈینیل پرل ایک ہے عمر شیخ ایک ہے خالد شیخ جو مین بندہ تھا تفصیلات میں مزید جاتے ہیں آپ صرف ان کیریکٹر کے نام دیکھ لیں اور ایک اس میں جو کیریکٹر ہیں وہ ہمارے سابق وفاقی جو وزیر داخلہ تھے عجاز شاہ صاحب اور یہ چاروں کیریکٹر اس میں بڑے ہیں پرند ہیں ڈینیل پرل آپ کو پتا ہے صحافی جس طرح دنیا بھر میں صحافیوں کو ڈپلائٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر ان کی کام کے سلسلے میں تو وال سٹریٹ ایک بڑا ادارہ انہوں نے جنوبی ایشیا میں جس میں پورا اس آپ کو پتا ہے ریجن کی خبریں ہیں تو اس پورے ریجن کی خبریں رکھنے کے لئے دفتر ان کا بھارت میں تھا لیکن ڈینیل پرل کو انہوں نے پاکستان میں آتا جاتا رہا تو ان دنوں آپ کو پتا ہے یہ دو ہزار دو میں آپ کے سیزن اور دیکھیں دو ہزار ویس میں اٹھارہ سال ہوگے اس واقعے جو تو ان دنوں دو ہزار ایک میں تازہ تازہ جو تھا نو گیارہ کا واقعہ ہوا تھا اب نو گیارہ کے واقعے کے بعد اس وقت ہر صحافی کی نظریں اس کیس سے جڑے ہوئے لوگوں سے انٹریوز کرنا ان سے بات کرنا اپنی صحافتی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ خبر کی کھوج میں لگے رہنا تھا اسی دوران پھر آپ جب نو گیارہ کا واقعہ ہوا تو فرانس میں ایک ریچرڈ نامی جو بندہ تھا وہ گرفتار ہوا اور ریچرڈ ریچ جو تھا وہ مسلمان اس وقت نو مسلم تھا مطلب نیا نیا مسلمان ہوں گا تھا تو اس کی جب انہوں نے ریسرچ کی تو وہ بھی اپنے جوتوں میں سامان لے کے جا رہا تھا جہاز میں کس جہاز کو میں اڑا دوں گا تو اس کی جب انہوں نے زیادہ چھان بھی نہیں کی تو پتا چلا کہ وہ پاکستان میں مبارک گلانی نام کے جو کوئی بزرگ تھے روحانی شخصیت تھے ان کا وہ بڑا پیروکار تھا تو ڈینیل پر نے یہ سننا تو اس نے کہا اسے نہ کسی طرح یہ مبارک گلانی صاحب کا انٹریو مل جائے صافتی آپ کو پتا ہے اکتار ایسے ہوتے ہیں آپ کو کوششیں ہوتے ہیں خبر کی کوج میں بڑے بڑے انٹریوز کی کوج میں آر وقت لگے رہتے ہیں یہ وہاں ان سے ملنے کے لیے راولپنڈی آزر آجابازار اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک فلم بھی پھر ہالی ووڈ نے بنائی انجنین جولی اور براد پٹ پاکستان آئے یہ The Mighty Heart فلم تھی اس میں پاکستانی ایکٹرز بھی تھے کچھ پاکستان میں شوٹنگ ہوئی کچھ اس کی اور مختلف جگہ پر شوٹنگز ہوئی ہیں اس فلم میں بھی آپ دیکھئے گا آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں سے بھی نظر آئیں گی پھر مبارک گلانی صاحب سے ملنے کے چکر میں ڈینیل پرل جو تھا راجہ بزار میں ایک شخص سے ملا جس کا نام تھا بشیر اب یہ بشیر اصل میں بشیر نہیں تھا اس کا اصل نام تھا عمر شیر اور یہ برطانوی شہری تھا اور یہ برطانوی شہری بھی ایسا تھا کہ اس کے جو قریبی دوست تھے یا اس کے جو جن کے ساتھ پلا بڑا تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر جو شدت پسندی بہت زیادہ تھی مسلمانوں کے مسائل پر آواز اٹھانا اور ہاتھ سے روکنے کے معاملے میں بھی یہ بندہ سوچتا تھا بوزنیا میں یہ بندہ اس وقت لوگوں کے بقول کے وہاں کوئی لڑشڑ کے بھی آئے وہ تھا جہاد ہویا رہی ہے بہت ساری ایسی چیزوں میں اور مختلف جمعوں پر بھی یہ ملوث تھا تو یہ اس کا کیریکٹر تھا اب عمر شیخ جو تھا ملا اس کو دانیل پرل کو بشیر کے نام سے اور اس نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی جو ہے مبارک گلانی صاحب سے ملاقات کرا دوں دانیل پرل چونکہ وہ اس چکر میں تھا کہ ہو جائے کسی نے انٹرنو اب یہ سورس مل گیا تھا اب یہاں سے اسے دوبارہ جب بشیر نے کہا کہ آپ کراچی مجھے ملیں دوزار دو میں ان کی پھر ملاقات کراچی میں ہوتی ہے کراچی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے پھر آگے دانیل پرل غائب ہو گیا پھر دانیل پرل کی ای میلز ملیں ای میلز آئیں کہ جی آپ پاکستان کو افسولان جہاز بھی دیں پاکستان کے کرزے بھی معاف کریں مختلف چیزیں جو ای میلز میں انہوں نے بھیجیں اچھا وہ انہوں نے ٹریک کرنا شروع کر دیں ای میلز آئی کہاں سے تو پتا چلا کہ یہ ای میلز کراچی سے وہ دو نوجوان تھے وہ کر رہے تھے انہیں گہرگار کے پکڑ لیا گیا اور پکڑا بھی بڑے طریقے سے گیا کیسے کہ اس وقت جو ہم اس وقت سیکٹری تھے جو ہمارے گزشتہ وفاقی وزیر داخلہ سید اجاز شاہ صاحب تھے تو سید اجاز شاہ صاحب کا جو ننحال ہے اور اس شخص کا جو ننحال ہے بشیر اور بشیر تو اس کا نام تھا ویسے خیر نام اس کا عمر شیخ تھا ان کا آپس میں جو تھا وہ ننیال ننکانہ صاحب سے لنک بھی تھا اور عمر شیخ کا جو ایک محمود تھا شاید وہ جج بھی تھا وہاں پر اب عمر شیخ کی بھی فیملی میں کافی تگڑے لوگ تھے تو اس چکر میں پھر اجاز شاہ صاحب نے جب پولیس نے ظاہر ان سب کو اٹھوا لیا وہ سارے کے سارے بندے پکڑے گئے بہت سارے اور بھی پکڑے لیا پولیس نے بڑا کیس تھا پوری امریکہ جو وہاں پر جنرلسٹ ہیں وہاں پر اخباروں میں دنیا بھارے میں ایک شور مچ گیا اور پھر اوپر سے ڈینیل پرل آپ کو پتا ہے مذہبن یہودی بھی تھا اور پاکستان میں ایسا کیس ہو گیا تو پھر دائر ہے وہ معاملے نے تو اٹھنا تھا پھر تازہ تازہ دوزار ایک کا معاملہ بھی ہوئے نو گیارہ کا واقعہ بھی ہوا ہوا تھا اب جب اس کے سارے خاندان کو اٹھویا گیا تو پھر امر شیخ پر پریشر پڑھا کہ آپ اپنی گرفتاری دے تو وہ پھر آیا ہوم سیکٹری کے ثرو گرفتار ہوا اس کو مطبع انہوں نے آگے کیس اس کے پر ڈال دیا اب یہاں سے مسئلہ یہ شروع ہوا کہ آپ کو پتا ہے جب تک آلائے قتل نہ ہو آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کسی کو بھی اس طرح ایک عرصہ زیادہ نہیں رکھ سکتے ان لوگوں پھر بھی اٹھانہ سال تک رکھا گیا اب یہی بات سندھ ہائی کورٹ نے بھی کی کہ آپ کے پاس جب ثبوت نہیں ہیں آپ کے پاس ان کے مطلق مزید معلومات نہیں ہیں تو آپ انہیں کیسے رکھ سکتے ہیں اب یہ سارا معاملہ تو ان لوگوں کا ہوا اب اس میں ایک بڑی امپورٹن فیکٹ وہ یہ تھا ایک بڑی امپورٹن انٹرسٹنگ انفرمیشن جو میں نے نظر آئی وہ یہ تھی کہ ڈینیل پرل کے ساتھ ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ آئی تھی اس وقت میں اس لڑکی کا یہ بڑا قریبی دوست بھی تھا اس لڑکی نے واپس جا کر اپنے دوستوں سے مل کر اور پھر ظاہر ہے بعد میں ادارے بھی انوال ہو گئے وہاں سے انہوں نے ٹریک کرنا شروع کیا وہ جو ویڈیو آئی تھی اسے ہی اس ویڈیو کو ٹریک کرتے کرتے انہوں نے پہلی دفعہ یہ وین ٹیکنالوجی جو رگوں کی مماثلت مطلب اس میں بندوں کے چہرے چھپے تھے تو وہ ہاتھ صرف نظر آر تو انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ جوڑ کے کہ کس طرح ان دونوں کے ہاتھوں میں مماثلت ہے اسے انہوں نے کٹھا کیا اور وہاں سے یہ بلکہ یہ لڑکی یہ بھی جرنسٹی تو یہ بلکہ وہاں گوانتانا موبے بھی گئی اس خالد شیخ کو ملنے کے لیے جس نے بعد میں آپ کو پتہ ہے نو گیارہ کا سارا معاملہ بھی مانا کہ میں نے کی ایسا کچھ یہ وہاں اسے ملنے بھی گئی اور جب اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح ان کے ہاتھوں کی تصویر لے لی جائے تو یہ ایک بڑا انٹریسنگ اس میں فیکٹ تھا کہ کس طرح انہوں نے وین ٹیکنالوجی استعمال کی اب پاکستان میں دیکھیں آپ اٹھارہ سال سے کیس چل رہا ہے ادھر وین ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہ بندہ اپنا بتا رہے ہیں کہ اس بندے نے مارا ہے اس نے نہیں مارا یہاں پر آپ کے پاس چار بندے پکڑے ہوئے ہیں اٹھارہ سال سے بے گناہ ہیں گناہگار ہیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے عدالت نے فہد ہے اس میں دیکھیں سید سلیمان شیخ محمد عادل اور یہ جو بندہ مین ہے عمر شیخ اب ان چاروں کو یا تو آپ کے پاس کچھ سسٹم ہو اب عدالت میں آپ کے پاس جو سم نے پروف اور جو شہادتوں کا نظام ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا جو سم نے بیٹھ کے رپورٹ بھی بندرج کرتا ہے آٹھ نو پڑا ہوا جو مہرر بیٹھا ہوتا ہے بہت ساری ٹیکنیکل غلطیاں تو وہیں پہ ہو جاتی ہیں کیس کی دجیاں وہیں پہ ہوڑ جاتی ہیں باقی جو رہ جاتی ہیں وہ عدالت میں اچھا وکیل ہوتا ہے وہ دو منٹ کے اندر اندر پولیس کا پوسٹ مٹم کر کے کیس ہی دبا دے دے اتنا ہائی پروفائل کیس جس پہ آپ دیکھیں کہ کل سے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں دنیا کی کوئی اخبار ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہیں لکھا گیا کہ پاکستان نے ڈینیل پرل کے جو ملزمان تھے انہیں چھوڑ دی ہے اب پاکستان میں چھوڑ دی ہے تو یہ چیز خبر اس طرح آ رہی ہے کہ پاکستان نے ان لوگوں کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے حکومت اس میں شامل ہے ادارے شامل ہیں اور ان کی عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں اب لوگوں کو جو پڑھنے والے ہیں ان کو پہلا تاثر یہ نظر آتا ہے کہ عدالتوں پر شرد پریشر آیا ہے اور کروایا گیا آئیے حکومت کی طرف سے اور حکومت میں آپ کو پتا ہے پھر فوج کا اداروں کا ان کا نام آئے تھا بات اب اس طرح کے کیسز میں اس کی اس طرح کی جو شفاف قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے جن میں کوئی جھول نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پروفیشنل لوگ کر رہے ہوں گے بیچ میں کیس بڑا تھا لیکن کئی نہ کئی عدالتوں میں جو عدالتی نظام کی میں بات کروں وہاں پر مسائل رہ گئے کیونکہ چاہے انصاف پاکستان کے لوگوں کو ملنا ہو نہیں ملتا چاہے اب امریکی صحافی اس کو بھی نہیں ملتا تو عدالتوں نے یہ تو چلے ایک مسائلات کا سسٹم قائم کی ہے کہ اب پاکستانیوں کو انصاف نہیں دینا تو ہم نے امریکی صحافی کو بھی نہیں دینا یہاں تک تو عدالتوں کی کسی طرح تعریف ہے کہ دوسری طرف عدالتوں کے جو تحقیقاتی نظام ہے اس پر بہت سے questions پوری دنیا میں اٹھیں گے یہ آپ کا مزاق بن جائے گا ہے دونوں صورتوں میں یا آپ کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں یا آپ کی عدالتیں ناہل ہیں اب عدالتیں ناہل ہیں تو اس کا مطلب ہے سسٹم نیچے ناہل ہے آپ کا پولیس کا سسٹم ناہل ہے کرپٹ ہے